اپیسوڈ کے سروات ایک ہائی سکول سے ہوتی ہے جس کے اندر چار سٹوڈنٹس کا ایک گروپ نائٹ پارٹی کر رہا تھا ان میں سے چیچی نام کی لڑکی اپنے فون سے لائف سٹریم کر رہی تھی اور دوسری لڑکی کا نام یوزن ہے جو اپنی کلاس کی ٹوپر ہے یہاں پر دو لڑکے بھی تھے جو بہت زیادہ ڈرنگ کر رہے تھے اور یوتا نام کا لڑکا سیونگ پول میں کوت جاتا ہے لیکن اس نے بہت زیادہ ڈرنگ کی تھی اس لیے وہیں تیر نہیں پاتا اور ڈوبنے لگتا ہے اس لیے اس کا فرنڈ زیانگ اسے بچانے کے لیے سیونگ پول میں کوتتا ہے اور اسے باہر نکال کر لاتا ہے اب ریوٹا ہوس میں نہیں تھا اور وہ لائف سٹریم پر زیانگ کے بارے میں بوننے لگتا ہے اور یہ بھی بول دیتا ہے کہ زیانگ کیمپس کے نیٹر کو ایک کر سکتا ہے اب صبح تک یہیں ویڈیو کلپ پورے کیمپس میں کرونا وائرس کی طرح فیل جاتی ہے اور سب ہی اسٹریم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ زیانگ کیا سچ میں کیمپس کے نیٹر کو ایک کر سکتا ہے اب یہاں سے سین سٹ ہوتا ہے اور ہم زیانگ کو دیکھتے ہیں جس کے سوچ پر ایک اسٹریم نے کوفی گرا دی تھی وہیں لڑکا زیانگ سے معافی مانگتا ہے لیکن ریوٹا اسے پیار سے گلے لگا کر کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں تو اپنا نام سام بتا دے بیس وہیں لڑکا بتاتا ہے کہ میرا نام لیو یو ہے اور کلاس ہے کنسی ویسے سینئر سب کی لیتے ہیں لیکن اس بھائی نے تبھی سینئر کیلئی تھی تو سینئر اسے فٹبال گراؤنڈ میں لے جا کر باند دیتے ہیں اب یہاں پر زیانگ اور زیانگ کے بیچ میں ست لگتی ہے کہ جو بھی فٹبال سے لیو یو کو ہٹ کرے گا وہ ہی اسے بولی کر سکتا ہے پہلے زکرین ٹرائی کرتی ہے اسے فٹبال سے ہٹ کرنے کا لیکن اسے ٹارگیٹ مس ہو جاتا ہے اب زیانگ کی باری تھی لیکن وہیں بول کو ہٹی نہیں کر پاتا اور فسل کر گر جاتا ہے اب انٹری ہوتی ہے ہماری مین لیڈ یعنی ان کی نیو ٹیچر کی زیانگ کو تو اسے دیکھتے ہی لو ان فاسٹہ ہٹ ہو جاتا ہے ٹیچر سیدھا لیو یو کے پاس جاتی ہے اور اسے کھولنے لگتی ہے ادھر سب ہی اسٹوڈنٹ میں گب سپ ہو رہی تھی کہ بھائی یہ ہے کون کتنی ہوتے یار پھر ٹیچر سٹیر لگا کر لیو یو کو کھولنے کا ٹرائی کرتی ہے لیکن زیانگ اسے اپنی باہویں بھر کر اٹھا لیتا ہے اور ٹیچر بولتی رہتی ہے کہ مجھے نیچے اتار دو پھر زیانگ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اسی ٹائم پر سکول ڈاریکٹر بھی یہاں پر آ جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کلاسوں میں بھیج دیتے ہیں اور پھر میم کی ہیلپ کرتے ہیں لیو یو کو کھولنے میں لیکن زیانگ کی نظر تو ٹیچر سے ہٹی نہیں رہی تھی اب یہاں سے سینڈ سپٹ ہوتا ہے اور ہم کلاس روم کو دیکھتے ہیں یہاں پر سبھی اسٹوڈنٹس کے سیلپھونس کو زمہ کرویا جا رہا تھا لیکن زیانگ اپنا سیلپھون زمہ نہیں کرویا تھا اور چیچی نے اس کی ویڈیو بنائی تھی جس سے بھی یوزین کو دکھا رہی تھی ادھر ٹیچر بھی ڈائریکٹر کے ساتھ گب سپ کرتے ہو آ رہی تھی تب ہی اسے اپنی ایک فرنڈ ملتی ہے جس کا نام فینگ زین ای تھا فینگ ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنے دیر سے کہاں تھی وہیں بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹر مجھے کیمپس گھوما رہے تھے فینگ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ تو ایسا نہیں کیا کہیں وہ تمہیں پسند تو نہیں کرنا لگ گیا اس کے بعد تو فینڈ ڈائریکٹر کی تاریفوں کے پول باندھ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہوتی نا تو پکا میں اس کے ساتھ بھاگ جاتی اس پر ٹیچر کہتے ہیں کہ پھر تو تم ڈووس لے لو فینگ کہتے ہیں کہ چلے آرہی سب چھوڑ اب یہ بتا کہ تو کونسے کلاس میں پڑا رہی ہے ٹیچر بتاتے ہیں کہ کلاس تھڑ ہے یہ سنکر فینگ تو صدمی میں رہ جاتی ہے لیکن ٹیچر کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا اب ہم کلاس روم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جانگ تو میری طرح اپنے فون میں گیم کھیل رہا تھا اور باقی کے اسٹوڈنٹ سمجھے کر رہے تھے اسی ٹائم پر کلاس روم میں ٹیچر آ جاتی ہیں جس کے ویلکم میں سب ہی اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں ٹیچر بورڈ پر پہنچ کر سب ہی اسٹوڈنٹ کو بیٹھنے کے لیے بول دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری چائنیز ٹیچر ہوں اور میرا نام چینگ مینگن ہے اور سیدھا بورڈ پر پڑھانے لگ جاتی ہے لیکن اسٹوڈنٹس کے مند میں میری طرح بہت سارے سوال تھے لیکن میں تو ان سوالوں کو ٹیچر کے ڈر سے پوچھتا ہی نہیں ہوں لیکن یہ لوگ تو ڈائریکٹر ٹیچر سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ میں چین کیا آپ کی سادھی ہوئی ہے کیا دوسرا پوچھتا ہے کہ میم آپ کا بوائی فرینڈ ہے کیا تو کوئی پوچھ رہا ہے کہ میم آپ کو کس ٹائپ کے لڑکے پسند ہیں اور ایک نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ میم آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے اور زیانگ تو ٹیچر کی ویڈیوز نکالنے لگتا ہے لیکن ٹیچر اسے ویڈیو بناتا دیکھ لیتی ہے اور پھر اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کلاس روم میں سیل فون چلا آڈ نہیں ہے اس لیے تم یہ فون مجھے دے دو لیکن زیانگ اسے بھی اپنا سیل فون نہیں دیتا اس کے بعد ٹیچر سب کے سوالوں کو یہ کہہ کر اگنور کر دیتی ہے کہ تمہارا کوئی بھی کوسن چائنیز جی سے ریلیٹڈ نہیں تھا اگر کوئی کوسن تمہارے پاس چائنیز جی سے ریلیٹڈ ہے تو تم بوس سکتے ہو اس کے بعد ٹیچر ان کے لاشٹ ویگ کے موک ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھاتی ہے جس میں کلاس کے دو ہی سٹوڈنٹس نے آٹھ میں کلاسن کا آنسر کیا تھا انہوں نے پہلی تو یوزین تھی جو کلاس کی ٹوپر ہے اور دوسرا تھا ریوتا ٹیچر ریوتا سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ اس آنسر کا ڈی اپسن کیوں سہی تھا لیکن ریوتا کے پاس اس کا کوئی زواب نہیں تھا اسی ٹائم پر جیانگ بھی اپنے فون میں گیم کھیلنے لگ جاتا ہے ٹیچر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ جیانگ کے پاس جا کر اس کا فون چھین لیتی ہیں لیکن ریوتا ابھی بھی اپنے سوال پر الجا ہوا تھا اور پھر وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ اس کوسن کو یوزین نے بھی صحیح کیا تھا آپ اسے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی اس پر ٹیچر کہتی ہے کہ وہ اس لیے کیوں کہ تمہیں یہ سوال نہیں آتا اس پر جیانگ کہتا ہے کہ آپ یہ سب جان پوچھ کر کر رہی ہیں اب ٹیچر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو جیانگ ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اپنا فون لے کر اسے لائیو سٹی مالا ہوئی ویڈیو دکھا دیتا ہے جس میں ریویتا کہہ رہا تھا کہ جیانگ کیمپس کے نیڈروں کو ہیک کر سکتا ہے یعنی ان سوالوں کی ضواب اسکول کیمپس کے نیڈروں کو ہیک کر کر دیا گئے تھے اسی ٹائم پر بیل بچ جاتی ہے اور کلاس اوور ہو جاتی ہے اب سبھی سٹوڈنٹ کلاس سے بہت چلے جاتے ہیں تب ریویتا جیانگ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ویڈیو کلپ ٹیچر کو کیوں دکھا دی اس پر جیانگ کے اتائی کی ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ ویڈیو کلپ سبھی نے دیکھی ہے اور بہت سے لوگوں نے تو اسے ڈانلوڈ بھی کیا ہوگا ریوتا جیانگ سے کہتائی کی تمہاری مادر اسکول کی چیئرمین ہے وہ یہ سب سمان لے گی اور ٹیچر اوپس میں جا کر وہ آلی پوری لائز ٹرم کو دیکھتی ہے اور پھر ڈائریکٹر سے جا کر کہتی ہے کہ میرے سکھ ہے جو لاسٹ ویگ موک ٹیسٹ ہوا تھا اس میں جیانگ نے کیمپس کے نیٹر کو ہک کر لیا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ اس نے کتنے بچوں کی ہلپ کی ہے چیٹنگ کرانے میں ڈائریکٹر کے اتائی کی کیمپس کے نیٹر کو ہک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹیچر کے اتائی کی اس لئے تو میں آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں میں ویس چاہتی ہوں کہ اس ماملے کی انکوائری کی جائے انکوائری کے لئے جیانگ کو ڈائریکٹر کے اوپس میں بلایا جاتا ہے یہاں پر ڈائریکٹر جیانگ سے کیمپس کے نیوٹر کو ہک کرنے والی بات کو پوچھتا ہے جیانگ ڈائریکٹر سے کہ ہتائی کے سر میں مانتا ہوں کہ میرے گریڈ اچھے آتے ہیں لیکن میں اتنا بھی قابل نہیں ہوں کہ ہتائی کی فریوتہ نے لائف سٹیم پر یہ بات کیوں کہی تھی اس پر جیانگ کے ہتائی کی اس دن اس نے بہت زیادہ ڈرنگ کی تھی اور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد انکوائری کے لیے چیچی کو بلائی جاتا ہے لیکن چیچی یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ ہم تو صرف جوک کر رہے تھے اس کے بعد یہاں پر یوزین کو بلائی جاتا ہے مستین یوزین سے کہتیک میں مانتی ہوں کہ تم جیانگ کی فرینڈ ہو لیکن انہوں نے گلت کیا ہے تو سا سچ بتانا لیکن یوزین بھی ساپ ساپ منہ کر دیتی ہے اب یہاں پر ریوتہ کو بلائی جاتا ہے ریوتہ ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ سر میں تو اس کو سن کا آنسر گیز کیا تھا اور اور کسی کا اندازہ صحیح نکل جائے تو چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے اب ریوتہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جیانگ نے کسی بھی طرح سے میری کوئی بھی مدد نہیں کی فائنالی چاروں ڈائریکٹر کے اوپس سے باہر آ جاتے ہیں اور خوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پنیسمنٹ نہیں دی گئی لیکن ڈائریکٹر پنیسمنٹ کے طور پر انہیں بیڈ بیہویر کا نوٹسٹریپ کا دیتے ہیں اس کے بعد اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے اور اب ہم آفٹر اسکول چیچی کو دیکھتے ہیں جو اپنے فون پر لائز سٹریم کر رہی تھی یہاں پر یوزین پڑھائی کر رہی تھی اور ریوتہ تو بھئی اپنی بوڑی بنا رہا تھا تب بھی زیانگ لیویو کو یہاں پکڑ کر لاتا ہے اور دور کو لوگ کر دیتا ہے میس چین یہ سب باہر سے دیکھ رہی تھی اب یہاں سے سین سٹ ہوتا ہے اور میس چین کو فینگ کے پاس دکھا جاتا ہے یہاں پر فینگ میس چینگ سے کہتی ہے کہ وہ سب ہی بچے بہت امیر ہیں اچھا ہوگا کہ تم انجھے دور رہو ورنہ تم پورے ایک سمیسٹر بھی سکول میں نہیں ٹک پاؤگی اب ہم نیکس ڈے سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر موک ٹیسٹ میں آنے والے ٹوپ 5 پس ڈرنٹ کو آوارڈ دی جاتے ہیں میں 5th رینگ پر ریوتہ تھا اور 2nd پر زیانگ اور 1st پر یوزین تھی زیانگ اپنا آوارڈ لے کر سیدھا میس چینگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی میس چینگ کہتی ہے کہ تمہارا ہے تمہاری ماں کا کیونکہ زیانگ ہر بار اپنی مدر کی ہلپ سے بچ جاتا ہے اس کی مدر سکول کی چیئرمین ہے اب یہاں سے سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہم ڈاریکٹر کو دیکھتے ہیں جو میس چینگ کو ڈینر کے لئے انوائٹ کرتا ہے لیکن میس چینگ اس سے منع کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ اگر پرنسپر اور چیئرمین کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات آئے جیسے تم سمال نہ سکو تو میری ہرپس میں ضرور ہے نا اس کے بعد میس چینگ یہاں سے کلاس کے لئے چلی جاتی ہیں اب ہم کلاسروم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس بہت ساری کینڈیز کو ایک بکٹ میں بھر رہے تھے اور چیچی دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی تب ہی اسے میس چینگ دیکھ جاتی ہیں اور اسی لئے سبھی اسٹوڈنٹ اپنے اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ریوتا اور زیانگ ابھی بھی کینڈیز کو نکال رہے تھے تیچر اندرہ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہوں تو زیانگ کہتا ہے کہ پچھلا پیریڈ کیمیسٹری کا تھا اور ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے تھے بیچہ وہ سب کو ساپ کر رہے ہیں میس چینگ ان سے کہتے ہیں کہ ابھی تم اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ یہ سب بعد میں کر لینا تب ہی زیانگ کچھ کینڈیز کو ایک ڈرنگ کی بوتل میں ڈال دیتا ہے جس سے وہیں ڈرنگ بہت ہی فاسٹلی باہر نکلتی ہے اب اس ڈرنگ کو یہ رو میس چینگ کو اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے میس چینگ پوری طرح سے بھیگ جاتی ہیں اور زیانگ جب میس چینگ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ میس چینگ کی سٹ سے اندر کا سارا مار مسئلہ دکھ رہا تھا اس کے بعد میس چینگ یوزین کو پیپرز دیتی اور کہتے کہ سبھی بچوں میں بات دو ریوتا اور جیانگ بھی اپنے سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ سبھی سٹلینٹ اپنا ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں لیکن جیانگ کچھ بھی نہیں لکھ رہا تھا تو ٹیچر اس کے پاس اگر کھڑی ہو جاتی ہے اور جیانگ بے بھیکر ہو کر مستی سے ٹیچر کو دیکھنے لگتا ہے جب ٹیچر اس سے آنسور لکھنے کے لیے بولتی ہے تو وہ پیپر پر اپنا نام لکھ کر ٹیچر کی ٹیبل پر رکھ کر باہر چلا جاتا ہے جیانگ یہاں سے نکل کر سیدھا اسکول کی چھت پر جاتا ہے اور پھر چھت کے ٹاپ پر چہڑ کر مسکراتا ہوا میس چینگ کے ہر مومنٹ کو یاد کرتا ہے ٹائم کے بعد میس چینگ بھی یہی پر آ جاتی ہیں جو بہت ہی غصے میں تھی میس چینگ اتنی غصے میں تھکی ہوئے ہیں اپنے پیروں کو جور سے فلور پر مار رہی تھی تب ہی زیانگ مسکراتا ہوا اسے ہائی کرتا ہے جس سے میس چینگ کے غصے کا میٹر تھوڑا اور اوپر چڑ جاتا ہے اور وہیں پیپرز کو اٹھا کر سیدھا وہاں سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو سکول کے کلینک میں کام کرتی ہے یہاں پر وہ ایک لڑکے کے ہاتھ پر بینڈٹ لگاتی ہے جس سے وہیں لڑکا اس سے کہتا ہے کہ تھانکس انٹی لیکن فینگ تو انٹی کہنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈٹڈ ہوتی ہے اور سوستی ہے کہ ہائی سکول میں کام کرنے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ ہر ٹائم تمہارے چار اور ویری ہنڈزم بوائز رہتے ہیں لیکن ہسپٹل میں بھی نرسوں کو سسٹر کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ لوگ مجھے اسکول والے انٹی بلاتے ہیں یہی پر میس چینگ بھی تھی جو اپنی ڈریس کو چینج کر رہی تھی فینگ کے پاس ایک ایک ایکسٹر ڈریس تھی جسے میس چین پہن لیتی ہیں اب یہاں سے سنسٹ ہوتا ہے اور ہمیں میس چین کو اپس میں دکھا جاتا ہے یہاں پر میس چینگ جیانگ کے خالی پیپر کو ڈاریکٹر کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیانگ کو ٹیوزن کلاسٹر میں بھیجا جائے لیکن ڈاریکٹر اسے کہتا ہے کہ ہماری ٹیوٹر ایک مہینے کی چھٹی پر ہے اب ہم کلاسروم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر میس چین بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب یہاں کی بیل بز جاتی ہے اور میس چینگ کی گلاس ختم ہو جاتی ہے لیکن ٹیچر جیانگ کو روکر کہتی ہے کہ تم اسے لنس بریک ٹائم میں آ کر ملنا لنس بریک میں میس چین جیانگ کا آفیس میں ویٹ کر رہی تھی لیکن جیانگ کافی ٹائم کے بعد بھی اس کے پاس نہیں آتا اور اسی لئے میس چینگ خود کلاسروم میں جاتی ہے جہاں پر سب ہی بچے سو رہے تھے لیکن جیانگ اپنے فون میں گیم کھیل رہا تھا میس چین جیانگ کا فون لے کر اوپس کے اور جانے لگتی ہے اور جیانگ بھی اپنے فون کے لیے اسے فالو کر رہا تھا فائنلی میس چین جیانگ کو ایکسٹر کلاسز والے روم میں لے آتی ہے جہاں پر میس چین جیانگ سے کہتی ہے کہ تمہاری ٹوٹر ایک مہینے کی چھٹی پر ہے اور تب تک میں تمہیں ٹیوسن پڑھاؤں گی اس لئے تم لنس کے ٹائم پر روزانہ مجھے یہاں پر آ کر رپورٹ کرو گے لیکن جیانگ اس سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہونا میں کتنا برا ہوں اس پر ٹیچر کہتی ہے کہ تم برے نہیں ہو بس باہر سے دکھاتے ہو کہ تم برے ہو اب یہاں سے ہمیں ایک پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر جیانگ لیویو کو پگڑ کر اپنے روم میں لے کے جاتا ہے اور دروازہ لوگ کر لیتا ہے اور یہاں پر جیانگ کے گروپ کے باگی کے اسٹرنڈ بھی تھے یہاں پر یہ لوگ لیویو کو بلی نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے گروپ میں جو انہوں نے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے لوگ لیویو کو جوکرین بلی کرتی تھی اور اگر یہ جیانگ کے گروپ میں جڑ جاتا ہے تو اسے کوئی بھی سکول میں بلی نہیں کرے گا اور یہاں سے میس چین نے باہر سے دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے وہ جیانگ سے کہتی ہے کہ تم برے نہیں ہو اب میس چین نے ہاں سے جانا لگتی ہے لیکن جیانگ اسے روک لیتا ہے اور اس کے بہتی کلو جا کر کہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو میں تمہیں پریسان کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اب جیانگ میس چین کو کیس کرنے والا ہوتا ہے تب ہی میس چین اسے کہتی ہے کہ تم نے کبھی پہلے پیار کیا بھی ہے اور تم جانتے بھی ہو پیار کیا ہوتا ہے اتنا کہہ کر میس چین یہاں سے چلی جاتی ہے میس چین جب آفس میں پہنچتی ہے تو اس کی ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا ہوا تھا میس چین اس میں سکھ لیٹر کو اپن کرتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کسے چیرمن یعنی زیانگ کی مدر نے بھیجا ہے اس کے بعد میس چین اسے ڈائریکٹر کو بھی دکھاتی ہے ڈائریکٹر میس چین سے کہتائی کی چیرمن چاہتی ہے کہ تم ٹوزن کلاسز بند کر دو لیکن تب ہی میس چین کو یہاں پر زیانگ دکھائی دیتا ہے وہ زیانگ کے پاس آتی ہے اور اس گفٹ کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی ماں کو واپس کر دینا اسی ٹائم پر زیانگ کے پاس ایک کول آتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا ڈیویل کول زیانگ کی ماں کا تھا جس کے نمبر کس نے ڈیویل کے نام سے ایڈ کر رکھا تھا زیانگ اپنی ماں سے کہتائی کی مش چین پر آپ کی گفٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر انہیں گھسے میں کول بھی کار دیتا ہے اگلے سین میں ہم زیانگ کی ماں کو دیکھتے ہیں جس کا نام سوفے ہے زیانگ کی مدر پرنسپل کے اپس میں جا کر اپنے لوگوں سے اپس کا سارا سامان باہر نکلواتی ہے یہ سارا سامان زیانگ کی مدر نے ہی بھیجا تھا تاکہ سکول اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا بھیوار کرے کچھ دیر میں چائے لے کر یہاں پر ڈائریکٹر لی بھی آ جاتے ہیں میں ورکروں سے کہتے ہیں کہ تم کچھ دیر کے لیے بریک لے لو تب تک میں سوفے سے بات کر لیتا ہوں اب سب ہی ورکر تھوڑی دیر کے لیے رکھ جاتے ہیں اب ڈائریکٹر جیانگ کی مدر سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے چیٹنگ کی ہے اسکول کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے سیلئے اس کے اوپر اسکول کی طرف سے کوئی بھی ایکسن نہیں لیا جائے گا لیکن اسکول بند ہونے کے ٹائم پاسیون پول میں گھسنا اور کم اومبر میں سرا پینا اس کے یہ دونوں معاملے نجر انداز نہیں کیا جا سکتے اس پر سوفے کہتے ہیں کہ میں سکول پر اپنا پیسہ اس لئے نویسٹ کرتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے ساتھ اچھا بیہیوئر کیا جائے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی ٹوسن کلاسز کو بند کیا جائے اور اس سے بیڈ بیہیوئر کا نوٹس واپس لیا جائے لیکن ڈائریکٹر اس سے کہتا ہے کہ یہ سب اسے ایک لاشٹ وارننگ دے کر کیا جا سکتا ہے اس بات پر زیانگ کی مدر ڈائریکٹر کو پر چائے فیکتی ہے اور کہتی ہے کہ جسے تم چاہتے ہو کہ سیٹ پر ایک بھی داگ نہ رہے ویسا ہی میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے پر کوئی بھی داگ نہ رہے میں اتنا کہہ کر یہاں سے چلی جاتی ہیں اب یہاں سے سے انسٹ ہوتا ہے اور نوٹس بارڈ پر دیکھتے ہیں کہ بیڈ بیہیوئر ویڈروگل کا ایک نوٹس لگا ہوا تھا یعنی زیانگ اور اس کے دوستوں سے بیڈ بیہیوئر کا نوٹس واپس لے لیا گیا تھا لیکن زیانگ ابھی بھی خوش نہیں تھا یوزین ریوتہ سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاوید ہوں تب بھی تم نہیں سمجھو گے زیانگ یہاں سے سکول کی چھت پر جاتا ہے جہاں پر اسے میس چین ملتی ہیں میس چین اس کو اداس چیارے کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ تم سے بیٹ بیہیوئر کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے اور میں تمہیں کبھی بھی ٹوسن نہیں پڑھاؤں گی زیانگ اس سے کہتا ہے کہ ایک اس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں لیکن میس چین اسے پھر سے لیکچرس دینے لگ جاتی ہیں کہ تم ہمیسا اپنی ماں کا کہاں مانتے ہو اور ہمیسا اسی کے پیچھے چھپے رہتے ہو کہ تم اپنی زندگی کے اپنی ماں کی کنٹرول میں بتانا چاہتے ہو اب زیانگ کو یہ سب سن کر بہت ہی برا لگ رہا تھا اور وہ یہاں سے بھگ کر سیدھا اپنے گھر جاتا ہے یہاں پر اپنی ماں سے چھپ چھپ کر اندر جانے لگتا ہے لیکن اس کی ماں اسے یہاں پر دیکھ لیتی ہے اور اسے پھر سے اوٹس دینے لگ جاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے ایک ڈینر پارٹی رکھی ہے جس میں تمہیں زیانہ ہے اور اس کے لئے میں نے تمہاری ڈریس بھی سیلیکٹ کر لی اب زیانگ زیسے تیسے کر کر اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر سوچتا ہے کہ میں سین سہی کہتی ہیں کہ میں ہمیں سپنی ماں کے کنٹرول میں رہتا ہوں اور میرے گروپ کے سٹوڈنٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اسے میری ماں سمال لیتی ہے گھر پر بھی ہر چیز میری ماں میرے لئے سیلیکٹ کرتی ہے میں آج کی رات انہیں ساری باتوں کو سوچتا رہتا ہے اب ہم اگلے دن سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ڈاریکٹر بچوں کو کچھ بتا رہا تھا لیکن تب ہی زیان کنٹرول روم میں جا کر مائک کے کنٹرول اپنے پاس لے لیتا ہے اور پھر انہوسمنٹ کرتا ہے کہ جو کچھ دن پہلے ویڈیو آئرل ہوا تھا جس میں ریوتا کہہ رہا تھا کہ میں کیمپس کو نیٹر کو ایک کر سکتا ہوں وہ بات سستی میں نے کیمپس کو نیٹر کو ایک کیا تھا اور یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا ہے اور اس سے میرے دوستوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے فرسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے